سپریم کورٹ کا تاریخ خاص فیصلہ حکومت کی میں نہ مانوں کی رٹ وزیر قانون آزم نظیر تارڑ اور اٹانی جنرل شہزاد اتا الہی کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی دلچسپ تشریح فیصلے کو حکومت کے حق میں قرار دے دیا سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ حکومت کے اوسان خطا ہو گئے ایک بار پھر الیکشن سے فرار کا پلان تیار حکومتی مواقف مزہ کا خیز قرار وزیر قانون اور اٹانی جنرل شہزاد اتا الہی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تین چار سے حکومت کی حق میں قرار دے دیا وزیر قانون سینیٹر آزم نظیر تارڑ نے لاہور اور پشاور ہائی کورٹ جانے کا اشارہ بھی دے دیا یہ فیصلہ آ گیا ہے اب ہائی کورٹ میں درخواستیں خارج نہیں ہوئیں ابھی تک دونوں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر تنقی ہے لاہور ہائی کورٹ میں انٹراکورٹ اپیلز موجود ہیں اس کی تشریح ان دونوں ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے حکومتی مواقع فرض سابق صدر سپریم کورٹ بار قاضی محمد انور اور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار شویب شاہین نے فیصلے کو چار تین کا فیصلہ قرار دینے کو مزیقہ خیز قرار دے دیا کہا اگر یہ درست مان لیا جائے تو ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی آج کا فیصلہ اسٹاری کر گیا ہے اور اس نے اس ملک کو ایک آئینی بوران سے بچایا ہے یہ ملک شدید آئینی بوران میں فرس گیا تھا اور بریکنگ پوائنٹ پہ آ گیا تھا اس وقت اگر یہ فیصلہ نہ آتا تو اس ملک کی صالمیت کو شدید خطرات ہوتا ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ جب پانچ ممبر بینچ نے فیصلہ دے دیا تو جو تین ممبر بینچ نے جو فیصلہ سنا دیا دو ممبر بینچ نے ڈیفرنٹ اوپینینن لی تو تین بھائی پانچ کا یہ فیصلہ تصبر ہوگا آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ حکومت کو اگر فیصلے کی اپنی تشریح اتنی ہی درست لگتی ہے تو وہ ہائی کورٹس میں تاخری حربوں کے بجائے سپریم کورٹ میں نظرسانی اپیل فائل کرے امپورٹنٹ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل جج ساحبان پر شقی تنکیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے